تمام تعریفیں ہیں اسی پروردگار عالم کے لیے جو اپنے طاقت کے ادبار سے بلند ہے بخشش کے ادبار سے بہت خریب وہ معبودِ الٰہی جس نے مخلوق تمام کائنات میں بنانے والا وہی اور جس نے انسان کو سب سے زیادہ مرتبہ اور عظمت عطا کی ہم کتنی بھی اس کی تعریف کریں بے شک ہم اس کا حق قدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مقصدِ تقلیقِ کل کائنات وہ وجود ہیں جو ہمارے لیے باعثِ رحمت بھی ہیں اور باعثِ نعمت بھی ہیں اور یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ جس دل میں علی نہ ہو اس دل میں کبھی ایمان نہیں ہوتا اور جس دل میں حسین نہ ہو وہاں کبھی بھی انسان نہیں ہوتا ایمان کے لیے شرط ہے محبتِ علی اور انسان ہونے کے لیے شرط ہے محبتِ حسین ابن علی سلوات پڑھ دے ورمحمد اس لیے کہ سوئی ہوئی انسانیت کو جگانے کا نام ہے مجلسِ حسین ظلم اور ستم کو ختم کر دینے کا نام ہے مجلسِ حسین اور حق اور باطل کی پہچان کر لینے کا نام ہے مجلسِ حسین اور دنیا میں وہ خوش نصیب ہے جو انسان بھی ہو اور ازدار بھی ہو کیونکہ یہ آج فرشِ عذا بچھ رہی ہے یہ ازداری ہو رہی ہے آج زمانے میں جتنے بھی ازدارِ حسین ہے ہمیں نہ کھانی کی فکر ہے نہ پانی کی نہ ہمیں آرام کا طلب ہے کیوں کہ ہمیں معلوم ہے بس ان دنوں میں ہمیں ذکرِ حسین کرنا ہے ذکرِ حسین سننا ہے کیونکہ اس ذکر کو وہ سننا چاہتا ہے جو مالکِ کل کائنات ہے اور نبیوں کی سلطان کی آواز کیوں آئی کیوں حدیثِ نبی ہے حسین و منی وانا من الحسین اس لیے کہ وقتِ آخر لبِ شبیر پہ آئی یہ صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا جاگ جائیے گا جگا کے ہی رکھنا ہے آپ کو شروع سے ہاں کہ وقتِ آخر لبِ شبیر پہ آئی یہ صدا میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری صدا میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی سلوات پڑھ دے برمحمد علم سلوات پڑھ دے برمحمد علی مولا علی مولا علی مولا رمی بولی بلک بولا علی مولا علی مولا ستارا ٹوٹ کر بولا علی مولا مولا عیدری یا علی مارے حسینِ یا حسینِ مارے گھازی یا پڑھ جزاک اللہ تو یہ وعدہ تھا کہ میری مجلس تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی اسی لئے آواز سلطان نبی یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے اب آپ خود فیصلہ کریں ماں باپ سے بچے ہوتے ہیں بچوں سے ماں باپ نہیں ہوتے کیوں فرمایا نبی نے کہ میں حسین سے ہوں اس لئے کہ نبی کو معلوم ہے اگر کوئی رسالت کو بچانے والا ہے تو وہ حسین ابن علی اب یہ ہم کئی دن سے یہی ہم گفتگو کر رہے ہیں تھوڑا سام سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے دنیا کی نظر میں اسلام کیا ہے جو ڈیفینیشن ہے نا ادھر اسلام کی بے شک وہی اسلام ہے ادھر بھی وہی ڈیفینیشن ہے اور ادھر بھی اب ہم سوال کریں what is the definition of اسلام پڑھے علی کا مجمع ہے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں میں اردو میں بھی بول دیتی ہوں اسلام کس کو کہتے ہیں فلسفہ اسلام کیا ہے definition اسلام کی کیا ہے اسلام کا مطلب کیا ہے تو جواب آئے گا اسلام کہتے ہیں توحید کو ایسے سے تو کرتے رہی ہیں اسلام کہتے ہیں آزان کو اسلام کہتے ہیں قرآن کو اسلام کہتے ہیں نماز کو اسلام کہتے ہیں روزے کو اب آپ ہاں کہتے رہیے گا بے شک یہی اسلام ہے اسی سب کا نام اسلام ہے نماز کو اسلام کہتے ہیں توحید کو اسلام کہتے ہیں خمس کو اسلام کہتے ہیں زکاة کو اسلام کہتے ہیں یہ فلسفہ ہے اسلام کا یہ definition ہے اسلام کی یہ مطلب ہے اسلام کا اس پر سب متفق ہیں یہی اسلام ہے اس کے علاوہ تو کوئی اسلام نہیں یہ اسلام ہے نماز روزہ حج خمس زکاة قرآن اس کی توحید یعنی عبادت یہ سب مل کر کیا بنتا ہے اسلام یہ اسلام ہے پوری دنیا میں اس کا مطلب اسلام ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے توجہ کیجئے گا جنہوں نے صحی صحی نبی کو مانا اب جملہ نہیں سمجھے جنہوں نے ٹھیک ٹھیک نبی کو مانا اب اگر نبی والوں سے اصلی نبی والے ہم ہیں زمانہ کتنا بھی اعلان کرتا رہے لیکن اصلی نبی والے ہم ہیں کیوں ہم نے نبی کو صحیح مانا زمانے نے اپنا جیسا مانا زمانے نے کہا جبرائیل پڑھانے آتے تھے نبی پڑھتے تھے ہم نے ٹھیک مانا ہم نے کہا جبرائیل پڑھنے آتے تھے نبی پڑھاتے تھے تو جو ہم نے نبی کو مانا وہ زمانہ نہ مان سکا تو زمانے نے کہا یہ دیفنیشن نے اسلام کی اتنی چیزوں کو اسلام کہتے ہیں ہم نے کہا آئیے ذرا فرش آزا پر حسین ابن علی کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے کہ جب مسجد نبی میں ممبر پر آ کر بیٹھ جائے تو محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے اسلام جب مسجد نبی میں آ کر بیٹھ جائے تو محمد مصطفیٰ نظر آتا ہے یہی اسلام جب ممبر کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کرے تو علی مرتضہ نظر آتا ہے مجھے نہیں پتا آپ کتنا لطف لے کر جملے کو سنیں گی اور یہی اسلام جب اپنے آپ کو بچانے کے لیے سلو کر لے نہیں سمجھے سمجھدار ہے سب چہرے اور پتہ بھی ہے میں نے کیا کہا یہی اسلام جب خود کو بچانے کے لیے تخت شاہی پر ٹھو کر مار کر سلو کر لے تو حسن مجھدبہ نظر آتا ہے پھر یہی اسلام اب ادھر ادھر نہ دیکھئے گا ہاں گردنے ہم نہیں پھیرتے یہی اسلام پھر اس چھینے ہوئے تخت کو واپس جیت کر نہ 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 ایسے نہیں سب کی آواز آنی چاہیے تھکا ہوا بھی کوئی نہیں ہے یہی اسلام اگر اس چھینے ہوئے تخت کو اس چھینی ہوئی حکومت کو جیت کر دلوں میں دھڑکتے ہوئے دلوں میں تھا نا اور کہہ دیا جی سلو ہو گئی میں نے امام نے سلو تھوڑی کی تھی ان کی اخواد دکھائی تھی اب گرد کبھی موقع ملا تو ہوگی انشاءاللہ امام پہ بات لیکن چھینے ہوئی سلطنت کو جیت کر میں نے کیا کہا جیت کر زمانے نے کہا حسین نے ہار کر جیت لی نہیں امام نے جیت کر ہر دھڑکتے ہوئے دل میں اسلام کو لہو بن کر جب بہ رہا ہے تو پتا چلا یہ حسین ابن علی نظر آتا ہے اسلام اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کیوں کہ حسینیت اگر نہ ہو حسین نہ ہو تو روزہ کہاں سے ہو نماز کہاں سے ہو کیوں کہ جب خبر کے اندر جائیں گے توجہ کیجئے گا ایک انسان مر گیا دیکھیں موت برہ کے سب کو آنی ہے وہ نہ رہے جن کے لیے کائنات بنی تھی حالانکہ اس سالے سواب میں پڑھنے کا جملہ ہے لیکن آپ سن لیجئے جب بات آگئی تو جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اپنے کہاں تک ساتھ دیتے بس یہاں رکھا اتار دیا خبر میں وہ جو پیسے اوپے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں ان سے پوچھو کہ پیسہ کتنا کام آئے گا کفن خریدنے تک جو مکان سجاتے رہتے مکان کہاں تک رشتہ ہے جہاں جنازہ باہر نکلا ختم اب جب خبر کے اندر اتار دیے گئے اوپر سے تختے رکھ دیے گئے مٹی ڈال دی گئی تو میں نے پچھلے برس بھی کہا تھا کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ تو کون میں کون لیکن یہ حسین والے جو ہیں یہ بہت سمجھدار ہیں ہمارے یہاں جب خبر کے اندر اتارا تو خبر ہوتی ہے اندھیری یہی تو سنا ہے نام نے لیکن اس میں نور کیسے آتا وہ سنیے گا جب خبر اندھیری ہو گئی کیونکہ اسلام کا نام ہے روزہ نماز اس کے سوا کچھ بھی نہیں میں نے اشارہ کر دیا بس روزہ نماز اس کا نام اسلام ہے اب ذرا سنیے اسلام کہتے کسے ہیں کیوں کہ یہ امید لے کر آرزو لے کر دنیا سے جایا جاتا ہے کہ جی خبر میں یہ روزہ بھی کام آئے گا نماز بھی کام آئے گی بے شک کام آئے گا تو قبر کے اندر جب اتار دے گئے اندھیرہ روح پریشان کیونکہ جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کی عادت ہو جاتی ہے اور اس جگہ سے محبت بھی ہوتی ہے اگر کسی ایک مکان کو آپ خالی کر دیں تو کیا ہوتا ہے کبھی گزریں گے نہ وہاں سے تو وہ مکان دیکھ کر کہیں کہ کل ہم یہاں رہتے تھے اب ڈریئے نہیں ہماری موت خوفناک نہیں ہوتی حسین ہوتی ہے دریئے نہیں آپ خوف زدہ نہ ہوں تو یہ قبر بھی اور جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو روح سے کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے جسم پڑا رہتا ہے کہاں قبر کے اندر مٹی میں میں درانہ نہیں رہی ہوں خوبصورت مجھے جملہ دینا ہے آپ کو مٹی کے اندر روح جو دیکھتی ہے پریشان ہوتی رہتی ہے کیڑے مکوڑے چاروں طرف سے آتے رہتے ہیں وہ جسم پر جسے بڑا سجا کر سوار کر رکھا تھا اب روح پریشان اندھیرہ قبر میں اب روح کہتی ہے ہم نے تو سنا تھا کہ نور آتا ہے اب روح سوچ رہی ہے ہم نے تو سنا تھا کہ قبر نورانی ہوتی ہے تو اتنے میدائنی طرف سے ایک نور آتا ہے اب روح نے کہا آپ کون کہا میں آپ کی نماز توجہ توجہ گردن تو ہلائیے کہا میں آپ کی نماز تو روح نے پریشان ہو کر کہا بس اتنی سی کہا جتنی پڑھی تھی اتنی آگئی نہیں توجہ کی جگہ جتنی پڑھی تھی اتنی آگئی تو کہا نہیں پڑھی تو بہت تھی اب وہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی اب بڑے کم کم ہلکے ہلکے آوازیں آئیں بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دکھانے کے لیے گلے میں تذبی بھی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں ایک وہ میری سمجھ میں نہیں آتے جو باتیں بھی گھماتے ہیں اور دانیں بھی گھماتے ہیں وہ تو میری سمجھ سے بالکل ہی باہر ہیں باتیں بھی گھماتے رہیں گے اور اور اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت جب بھی کرو سکون میں خاموشی میں تنہائے میں یہ سب کے بیچ میں بیٹھ کر اچھا ان کے ہاں ایسا ہو گیا یہ والی عبادت سمجھ سے باہر ہے تو قبر کے اندر تھوڑا سا نور آیا اور اب عبادت کے خدا کا نام ہے حسین ابن علی جو عبادت کا خدا ہے اس ہستی کا نام حسین ابن علی ہے تو ازادار ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں اب قبر کے اندر تھوڑا سا نور آیا آپ کون جی نمازیں اتنی سی پڑھی تو بہت تھی وہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے گلے میں تذبیہ ڈال کر پڑھی تھی وہ تو رستے میں رہ گئی جو محبت خدا میں پڑھی تھی وہ اندر خبر تک آ گئی آجھا ابھی تک تو خبر تو روشن ہوئی نہیں ہلکا سا نور ہوا ہے تو دائنی طرف سے ایک اور نور آ گیا آپ کون دھر یہ کہا نہیں کہا آپ کون کہا ہم ہیں آپ کے روزے یہ بھی اتنے سے تو کہا جی وہ جتنے رکھے تھے آگے رکھے تو بہت تھے وہ جو ایسی والے روم میں پورا دن سو سو کر گزارے تھے وہ جو ایسی والے روم میں پورا وقت سو سو کر گزارے تھے وہ تو وہی رہ گئے اور جو کسی کے گرمی کے غربت کے عالم میں رکھے ہوئے روزے یاد کر کے رکھے گئے تھے وہ جو کسی دروازے سے اسیروں کو مسکینوں کو اپنے حصے کا افتار دینے والوں کو یاد کر کے رکھے گئے تھے وہ خبر کے اندر آ گئے تو یہ خبر روشن کیوں نہیں ہو رہی روزے بھی آ گئے نماز بھی آ گئی اب جو بے غیرت یہ سوچتے ہیں کہ جی بس روزہ اور نماز ہی اسلام ہے تو وہ ذرا سن لیں ابھی تک خبر پوری روشن نہ ہوئی تو یہ پریشان ہم نے تو سنا تھا کہ نور کا دریہ ہوگا ایک مرتبہ سرہانے سے نور کا دریہ بہنا شروع ہو گیا اب تڑپ کر پوچھا آپ کون کہا ہم ہیں ولایت علی تو پتہ چلا کہ حسینیت ولایت علی کو بچا لینے کا نام ہے سلوان پڑھ دیں بر محمد و راہ لا لہ محمد و راہ محمد و راہ محمد یہ نالے حیدری یا علی نالے حسینی یا حسین نالے غازی یا ابباس نالے سلوان لا لہ محمد و راہ محمد و راہ محمد تو جو بے غیرت یہ کہتا ہو کہ امام ہار گئے قتل ہو گئے ذرا وہ یہ تو دیکھیں کہ جس چیز پر جنگ ہوئی تھی کربلا کی وہ کس کے پاس ہے کیا روز یزید کے پاس ہے کیا نماز یزید کے پاس ہے کیا حج یزید کے پاس ہے جتنا بھی کچھ ہے سب کا سب دامن حسین میں کہ اسلام کے دامن میں ہے یہ کیا کچھ بھی نہیں سوائے حسینیت کے سوائے امام کے سجدے کے کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے دامن میں اگر دیکھا جائے اور اگر حسینیت کو اس اسلام والی امارت سے نکال لیا جائے تو امارت گر پڑے گے پانچ ستونوں کا نام ہے دین اسلام اسی پر تم ابنی ہے اور ان ستونوں کی فاؤنڈیشن کا نام کیا ہے حسین ابن علی میں نے پانچ ہی ستون ہے اور میں نے بتا دیا کہ اسلام جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر یہ علی کے سہن میں چکیاں چلاتا ہوا نظر آتا ہے میں نے بہت اتمنہ سے میں نے کہا دے کہ بعد میں جب مجھے جملہ کہنا ہوگا تب ہی کہوں گی کہ اگر یہ سکہ راج الوقت بن کر خون بن کر رگوں میں دوڑ جائے تو حسین ابن علی اور اگر یہ علی کے گھر میں آ کر چکیاں چلائے تو فاطمہ بن جاتا ہے اسی لئے یہ مد دیکھو کہ ایک سٹھ ہجری میں تخت پر کون بیٹھا تھا حکومت کس کی تھی اور کسی نے پکار پکار کر کہا بس نماز بچانے آئے تھے بس نماز بچانے آئے تھے بس نماز بچانے آئے تھے تو بس نماز بچانے نہیں آئے تھے نماز بھی بچانے آئے تھے اب اس بھی کو سمجھئے گا نماز بھی بچانے آئے تھے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کانپور میں میں شیرمال کھانے آئی ہوں کلچہ اگر کوئی یہ کہے جی بس تنظیم آئی ہے نوگاہ سادات سے یا سلطانپور جہاں سے بھی میں یہاں تک آئی یہ کلچے کھانے آئی تو میں صرف کلچے تھوڑے کلچے بھی کھائے نا کلچے بھی اور اصل مقصد کیا ہے اصل مقصد میں کرنے آئے ہوں یہاں ذکر حسین تو امام نماز بھی بچانے آئے امام روزے بھی بچانے آئے اصل مقصد تھا امام کا رسالت اور ولایت کو بچا لینا امام کا جو اصل مقصد تھا وہ ولایت بچانا تھا کیوں کہ جب شمر سینے پر امام کے سوار تھا اس وقت ہاں لانت بے شمار یہ اصلی حق ہے جو وعدہ کر رہی ہے اس وقت جتنی دیر فرشیزہ پر بیٹھو دل دل میں سہی زبان سے سہی قاتلانے امام پر لانت کیا کرو اس سے شہزادی راضی ہوتی ہیں تو تخت پر کون تھا حکومت کس کی تھی جب شمر آیا سینے پر سوار ہوا تو میرے امام نے ایک سوال کیا کہا شمر یہ بتا میری خطہ کیا ہے کہا آپ کی خطہ ہے کہ آپ علی کے بیٹے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ غدیر کے بغز میں غدیر کی قیمت کربلا میں چکائے گئی ہے میں مسائب کی منزل پہ نہیں ہوں تھوڑا سا آپ جملہ سنیے گا خود اس کا پھر فیصلہ کیجئے گا دل میں یا گھر جا کر سوچئے گا یہ کبھی نہ دیکھا جائے کہ تخت کس کے پاس رہا حکومت کس کے پاس رہی کیونکہ جیتنے والے کا جو مرتبہ ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں مور ہوتا ہے اور جو اسلام کے لیے خورمانی دے کر جیت جائے دیکھیں اس کے کہنے کیا ہیں تخت بیشا کی حزید کے پاس تھا لیکن جیتے حسین ابن حلی تھے تاج اس کے پاس تھا جیت حسین کی تھے کیوں کہ خدیر بھی بچالی اوہد بھی بچالی کندق بھی بچالی میراج بھی بچالی حجرت بھی بچالی رسالت بھی میں کہتی رہا ہوں رسالت بھی بچالی تو یہ دیکھیں زمانہ کے تخت پر بیٹھا کون تھا ستارہ کس کی چوکھٹ پر آتا تھا کیونکہ اللہ جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسی کی چوکھٹ پر فرشتے بھیجتا ہے تو پتا چلا جس ہستی سے اللہ راضی اور خوش ہے اس کا نام ہے حسین ابن حلی ورنہ ماہیں تو اور بھی تھی زمانے میں کسی کی امہ کے پاس کیوں ستارہ نہیں آیا آپ غور کر لیں اسلام میں جبرن ماہ کو ام المومنین بنایا گیا لیکن ستارہ ان کے پاس نہیں آیا کیوں کہ ادھر مادر حسین آئی اب مسلسل تین چار روز سے یہی چل رہا ہے نا آخری ٹکڑا ہے وہ آج آپ کے حوالے ادھر مادر حسین آئی وقت آگے بڑھا وہ آیا یا رسول اللہ بیٹی کا رشتہ جاہر زباد ہے بڑے گھر سے کس کو بیٹی نہیں چاہیے اور جہاں یہ پتا ہو کہ سب اپنا ایک ہی ہو دیکھیں ایک لوہتی بیٹی ایک لوہتی دلہن لانے کے سب بڑے خواب دیکھتے ہیں آج کل نظر میں رکھا جاتا ہے جہاں یہ ایک ہو وہاں پہ تو رشتہ کی پھر لائن لگی ہوئی ہے کیوں کہ گھر بھی اپنا اببہ کا اکاؤنٹ بھی اپنا اور جو کچھ ہو سب کا سب مل جائے گا یہ ہے نبیوں کے سلطان کی بیٹی ایک آئے آنے کے بعد کہا ہے یا رسول اللہ زہرہ کا رشتہ نبی نے دیکھا فوراں ادھر دیکھا مولا کی کچھ نہ کچھ اس سے گفتگو ہوئی نبی نے فرمایا اس کو جائے گا جس کی چوکھڑ پر ستارہ آئے گا ٹھیک ہے تین دن سے فرمایا چل رہی تھی میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں دیکھتے پھر جتنا بھی ہو سکے گا اتنا بیان ہوگا جس کی چوکھڑ پر ستارہ آئے گا نبی نے ادھر سے کہا ادھر سے اس نے کر دیا کیونکہ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہی لفظک ان پر انہیں بڑا اختیار ہے یہ وہی ہو جاتا ہے ادھر اس نے کیا کیا ستارہ جب بھیج رہا ہے نا چوکھڑ پر سب سے پہلے اس نے جنت میں زافران کی گھاس ہوگائی نور کی ایک کرزی بچھائی اس پر ابراہیم کو بٹھایا آواز تو کڑا کانی چاہیے کم سے کھا بے شک بلکل بلکل جزاک اللہ سلامت رہے تو اس نے نور کی کرسی بچھائی ابراہیم کو بٹھایا اب آواز دے ابراہیم سیدوں کے گھر میں رشتہ جانا ہے یہ رشتے کی جب بات آتی ہے تو ہم رشتہ بھیجنے کے لیے کسی کو تلاش کرتے ہیں ہمیشہ میں نے پہلی مجلس جس کو یاد ہو وہاں سے تھوڑا سا آگے کا سفر ہے رشتہ جانا ہے ابراہیم نے کہا پروردگار رشتہ تو چھوٹے لوگ لے جاتے ہیں میں نے تو جب سے ولایت علی کا اخرار کیا ہے تو میرا قط بلند ہو گیا ہے آواز خدرتائی لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے اب نور خدا کرو خوا سورج کی طرف کہا اے میرے سورج تو جائے گا کہا پروردگار جب سے زہرہ کی چوکھٹ پر سجدہ کیا ہے اتنا نور آ گیا ہے اب آپ خاموش ہو کر سن لیں اب بول کر وہ آپ کی مرضی اتنا نور آ گیا ہے اب مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہا لا اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے اب رو خوا چاند کی طرف کہا اے میرے چاند تو تو ضرور جائے گا کہا پروردگار میں ہوں کتنا بڑا دنیا اتنی سی اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھے گوگل پہ سرچ کیجئے گا چاند اور دنیا میں کتنا فرق ہے اب میں بتا بھی نہیں سکتی کہ کتنا بڑا چاند اور کتنی سی دنیا جیسے فل سٹو کہا پروردگار اتنی سی دنیا دنیا میں شہر مدینہ مدینے میں بنی حاشم کا محلہ بنی حاشم کے محلے میں زہرہ کی چوکھٹ میں گیا اور میرا سینہ چھل گیا تو میں کیا کروں گا دیکھئے تو یہ خطابت کے جملے ہیں کوئی پوچھنے لگے کتاب میں کہاں تو میں لانی سکتی جملے خطابت کے ہیں کہ میں گیا اور میرا سینہ چھل گیا تو پروردگار میں کیا کروں گا آوازہ اللہ اقراف الدین دین میں جبر نہیں ہے آپ بھی نہ جائیں اب اس کا رخ ہوا اس ستارے کی طرف جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا اپنی خسمت پر ناز کر رہا تھا اب پروردگار نے کہا اے میرے زہرہ تو جائے گا آواز آئی پروردگار زہرہ کا رشتہ ہو اور زہرہ نہ جائے سلوات پڑھ دے نمبر محمد رہاں دین آج شادی سنانے کا نہیں ہے شادی مجھے نہیں سنانے بس ستارہ آیا وہ آپ تک پہنچانا ہے کہ زہرہ کا رشتہ ہو اور زہرہ نہ جائے آ گیا ستارہ اور کیسے آیا ہاتھ میں بغل میں تولہ کا مسلح لیا اب مجھے دیکھئے گا ہاتھ میں تولہ کا مسلح لیا ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لیا اب تو بول جاتے میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا بغل میں تولہ کا مسلح اب یہ ذرا یاد رکھے گا ہاتھ میں تبرہ کا ڈنڈا لیے ہوئے ستارہ آ گیا آوازِ خدرت آئی جانا ہے کہا بے شک پروردگار کہا تو راستہ پتہ ہے کہا پروردگار مجھے معلوم ہے اسی دروازے سے رسالت گئی اسی دروازے سے امامت گئی اسی دروازے سے نبوت گئی اسی دروازے سے قرآن گیا اسی سے یاسین گئی اسی سے نادِ علی بھی گئی اسی سے امام گئے اسی سے زہرہ گئی اسی سے قرآن گیا اسی سے دورید گئی اسی سے زبور گئی اسی سے انجیل گئی کہا پروردگار مجھے راستہ بھی پتہ ہے مجھے چوکھٹ بھی پتہ ہے اب جب سے سنا تھا کہ جس کی چوکھٹ پر ستارہ آئے گا پھل بلی پیچین دیکھئے کچھ نے پہلے گلوں کے ہار کیونکہ ان کی ہونی تھی ہار پیچھے سے کم آواز آئیے وہاں سیڑھیوں سے بھی نہیں آئی یا مجھے سنائی نہیں دیں تھوڑا سا تیز بولیے گا تو پھر میری رفتار بڑھتی رہے گی کچھ نے جی ہار پہنے کیونکہ ان کی ہونی تھی ہار اور جس کی جتنی لمبی تھی اس نے اتنا لمبا مسلح بچھایا سجدوں پہ سجدہ سجدوں پہ سجدہ یہاں آئے گا یہاں آئے گا اچھا ایک مولیوی نے لکھا تھا ایک کتاب میں دھال آنتی اس نے لکھا تھا کہ جی اتنا بڑا ستارہ زہرہ کی چوکھٹ پر کیسے آگیا اتنی سی دنیا ہے اور وہی پھر شہر مدینہ ہے بنی ہاشم کا محلہ اتنی سی چوکھٹ ہے اتنا بڑا ستارہ کیسے آگیا ہوگا اور کچھ دنوں کے بعد لکھ تو ڈالا کتاب میں چرچا بھی ہو گئی کنٹروورسیز شروع ہو گئی اس کے بعد لیکچر دینے کہیں گے بھول گئے کہنے لگے اگر کوئی کسی کو ایک گالی دیتا ہے تو اللہ اس کی قبر میں ایک بچھو بھیجتا ہے ہے نا اور انہوں نے بچھو کا سائز بھی بتایا کہہ رہے تھے اتنا بڑا بچھو ہوتا ہے اتنا بڑا بچھو در کیوں نہیں آپ لوگ آپ تو گالیاں نہیں دیتے جو دیتا ہے وہ در ہے تو ایک گالی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے بدلے میں عذاب آتا ہے اللہ کی طرف سے اور اتنا بڑا بچھو کہ اس کی دم ہوتی ہے مغرب سے تو مو ہوتا ہے مشرق تک اتنا بڑا بچھو تو کسی نے آواز دے کر کہا تھا مولوی بے غیرتی کی حد نہ ہو گئی جو اللہ اتنی چھوٹی سی قبر میں اتنا بڑا بچھو بھیج سکتا ہے وہ سہرہ کی چوکڑ پر ستارہ نہیں بھیج سکتا سلوات پڑھ دے برمحمد سلوات پر برمحمد برمحمد محمد 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 تو کسی نے جس کی جتنی لمبی ڈاڑی تھی نہ نے کہہ دیا خلکر کوئی بات نہیں اس نے اتنا لمبہ مسلح بچھو بچھو اب سجدے پہ سجدہ یہیں آئے گا کوئی تو سجدوں پر سجدہ کر رہا تھا کوئی چین سے سو رہا تھا اس نے کہا اس کی نیند کے آگے تمہاری عبادت بھی مجھے پسند نہیں ہے مجھے اس کی نیند زیادہ پسند ہے اچھا اوپر سے جب کوئی بھی چیز گرتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے ہمارے اوپر گر رہی ہو اگر اوپر سے کوئی چیز گرتی ہے تو ستارہ چلا اسے تو چوکٹ بھی پتا تھی تو میں کہوں گی گھوم کیوں رہے تھے حضور ایسا ہی ہے نا تاریخ میں کہ یہ ایسے سیدھا نہیں آیا تھا گھومتا ہوا آیا تھا ہم کہیں گے حضور آپ گھوم کیوں رہے تھے تو جواب آئے گا اگر میں ڈائریک گر جاتا تو بے غیرت ملنہ لکھ دیتا کچھ بھی نہ ہوا تھا بس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ بے غیرت مولیوی لکھ ڈالتا کچھ نہ ہوا تھا بس ایکسیڈنٹ ہوا ٹکرایا اور گر گیا اس نے کہا پہلے میں انہیں گھوماؤں گا آج تک گھومے ہوئے ہیں کہا پہلے میں انہیں گھوماؤں گا اس کے بعد زہرہ کی چوکھٹ پر جاؤں گا اب ادھر سے گھومتا ہوا ستارہ چلا یہ کہہ رہے تھے آجا آجا وہاں سے کوئی بلا رہا تھا کوئی ادھر سے بلا رہا تھا اس نے کہا خاموش تم عبادت کرتے رہا جاؤگے وہ پستر پر سوتا رہے گا میں اس کو سلام کرنے کے لیے حیدر کی چوکھٹ پر پہنچا اور یقین کریں آج تک ان کو در ہی حیدر کا ہے حسین نام تو ایک مظلوم ہستی کا ہے اور انہیں در ہی آج تک کس سے ہے علی نہیں نام ہے حیدر یہ کون فی حیدر کا ہوتا ہے حیدر 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 مل کر ہی بولیں پھر حیدر حیدار پیاری 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 لگے بننا رہے اس سلام اللہ مادر محمد اللہ اللہ محمد نہیں دیکھیں حیدر ہو تو پھر حیدر کے طریقے سے ہو ہے نا پھر مل کر بولیں کہ درہ درہ خیبر خیبر کون بنا داماد پیمبر کس نے چیرا کل لے ازدر مردہ بولا ٹھوکر کھا کر وہ بھی بولا جوتے پڑ کر دل میں ہمارے دل میں ہمارے بھر میں ہمارے خون میں ہمارے اپنا بنا لے روزے پہ بلا لے روزے پہ بلا لے کشمن سے بچا لے ہم تیرے حوالے اور سم مل کر بلند آواز میں کہیں کہ نارے ہیدری تو دیکھیں بس یہی محول اگلہ جملہ کہنے کے لیے مجھے چاہیے تھا انہیں خوف ہی نام ہیدر سے ہے آج تک مائے دراتی ہیں یہ دور پچھلا رہا ہے کہ کبھی بھی خیدر سے میں آپ کو خیبر نہیں سنا رہی آج والی خیبر دیکھئے خیبر آج بھی ہے کرول آج بھی ہے یزید آج بھی ہے مرحب آج بھی ہے ہر گلی کے ایک موڑ پر ایک یزید کس کے دماغ میں کون آیا اس کی میں ذمہ دار نہیں ہوں بہت آہستہ سکھا ہے میں نے کبھی جگڑا ہو جائے تو یہ یزید آج بھی ہے آج زمانہ کہتا ہے جی نام ہیدر اب تھوڑا سے یہ بھی تو پتہ رکھیں کہ یہ ہیدر نام آیا کہاں سے تھا اب بس میں گزروں گی اس طرف مجھے جانا نہیں ہے تفصیلاً بس یہاں سے مجھے گزرنا ہے اور زیادہ طویل تخریر بھی اب نہیں کرنی نام ہیدر جب انہوں نے سنا تھا کہ کھانے کعبہ میں مولا آئے ہیں اور قرآن بھی اب اسی دروازے پر آنا ہے ستارے بھی آنے ہیں قرآن کو سلام بھی کرنا ہے فرشتے اسیر مسکین یتیم بن کر بھی آنے ہیں تو انہوں نے جب سنانا کہ حضرت ابو طالب کے یہاں کعبے سے بیٹا آ گیا سولہ رجب نبی لینے گئے فوراں لے کر آ گئے کہاں بنی حاشم کے گھر میں وہ چلے اس کو لے کر نام نہیں لو انہوں نے یہ پالا تھا دیکھ گیا سب کو کردہ نیل رہی ہیں یہ پالا تھا یہ آج تک یہ ہی ہیں آج تک مذہب اسلام کو ڈس رہے ہیں ناک بن کر یہ سام بن کر آج تک ڈس رہے ہیں انہوں نے یہ پالا تھا پالا کیوں تھا جب کسی کے گھر میں کوئی بچا آتا تھا یہ اس کو ڈسنے کے لئے بھیج دیتے تھے یہ تاریخ اسلام ہے اور اگر ڈس لیا تو جا کر کہتے تھے اب بس ہے امہ نے امانت میں خیانت کر دی مطلب آپ سمجھ جائیں اور اگر نہیں کٹا جی امہ بڑی شریف ہے یہ ان کا کام تھا اب جب انہیں پتہ چلا کہ ہاں حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی آ گیا ہے بیٹا دیکھیں بس گزرتے گزرتے میں نے چاہے ایک جملہ آپ سے کہہ دوں پھر ہم اسی مقصد پر آ جائیں گے جہاں سے میں نے بات چھوڑی یہ کہتے کہتے لے کر آ گئے آ کر دروازہ دستک دی حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا دیکھا اچھا یہ آئے ہیں انہیں بھی دیکھا اور اسے بھی دیکھا کیوں آئے ہیں کہنے لگے وہ ہم نے سنا ہے آپ کے گھر میں بیٹا آیا ہے مولا نے فرمایا میرے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں آیا ہے ہاں بس جو نہیں بولا نا وہ خود سمجھے گا کہ میرے گھر میں نہیں آیا ہے یا اللہ کے گھر میں آیا ہے تو کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں اور وہ چیک کرنے ہیں اب آپ بتائیں جھولے میں بیٹا ہمارے جیسی کوئی ماں ہوتی یہ دیکھ کر فوراں دوڑ کر کہاں پہنچتی جھولے کے پاس لیکن وہ تھی کررار کی ماں یہ اس کو لے کر اندر چلے پوری تخریر کی جہاں سمجھ لیجے گا یہ اس کو لے کر اندر چلے اب بی بی کہہ رہی ہیں اچھا بچہ سمجھ کے آئے ہو چھوٹا سمجھ کے آئے ہو آ جاؤ بی بی دیکھ رہی ہیں ہجرے سے جھولے میں مولا ہے اب یہ اس کو لے کر چلے جیسے ہی خریب گیا چھوٹے سے صدرت اللہ نے انگڑائے لی چھوٹے سے صدرت اللہ نے انگڑائے لی دو چھوٹے چھوٹے یاد اللہ ہاتھ اٹھے ادھر کلے کو چیرہ ادھر ماں کی آواز آئی ماشاءاللہ میرے حیدر سبحاناللہ میرے حیدر چھوٹے چھوٹے پھر 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 جزاک اللہ سلامت رہے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ مظلومِ کربلا دیکھیں یہ جو ماشاءاللہ میرے حیدر سبحان اللہ میرے حیدر تو آج اگر کوئی بھی ماشاءاللہ کہے یا سبحان اللہ کہے تو کس کے لئے بولے گا مولا کے لئے کسی زاکر کسی زاکرا کے لئے نہیں بولتے جو بھی بولتا ہے اپنی خبر میں کام آتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں کام آتا ہے تو یہ بغزِ حیدر لے کر آ گیا کربلا تک چالیس ہجری میں امام نے دنیا چھوڑ دی جو ظاہرن وجود تھا نا امام کا وہ امام نے چھوڑ دیا حکومت کس کے ہینڈ آور کی امام نے امامیں حسن مجتبہ اس کے بعد زیادر سا گزرا نہیں امام حسن مجتبہ زہر دیا گیا امام نے بھی ظاہرن وجود جو دنیا میں تھا چھوڑ دی دنیا اب یہ حکومت کس کے ہینڈ آور ہو رہی ہے حسین ابن علی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ امام تخت پر نہیں ہے امام تخت پر نہیں ہے لیکن پھر بھی حکومت حسین کی آپ نے بہت میں نے گہری بات کہہ دی آپ کے درمیان میں کہ امام تخت پر نہیں ہے اور جس وقت مدینہ چھوڑنے کی امام تیاری کر رہے تھے اس وقت امام امام چاہتے ہیں تو آدھے سے زیادہ مدینہ لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں یا نہیں اتنے چاہنے والی اتنے فالوورز تھے امام کے امام اگر ایک اشارہ اگلی سے کرتے ہیں آدھا مدینہ امام کے ساتھ چلا جاتا آدھے مدینہ کو امام لے جا سکتے تھے جس وقت دربارے ولید میں امام گئے اس وقت چاہتے تو بھی آدھا مدینہ امام کے ساتھ ہوتا مدینہ کیا ساتھ ہوتا امام ارش پر اشارہ کرتے ملائیہ کی فرشتوں کی فوج آ جاتی آ جانی تھی فوج لیکن امام نے نہ اشارہ کیا نہ مدینہ والوں کو بلایا جب امام نے مدینہ چھوڑا کس کو ساتھ لے کر گئے آپ مجھے بتو کس کو سیلیکٹ کیا کس کو چنا امام نے صرف اٹھارہ توجہ کی جگہ بعد میں جو امام کے ساتھ جنے ہیں یہ خط پہنچتے رہے پتہ چلتا رہا اور جن کو اللہ نے چن لیا تھا وہ آنے تھے امام کے ساتھ یہ بنی ہاشم کے جوان چنے مولا نے کیوں ابھی میں نے کہہ دیا آپ شاید سمجھی نہیں میں کیا کہنا چاہ رہے ہوں امام چاہتے تو آدھے سے زیادہ مدینہ لے جاتے نہیں لے گئے صرف اب بنی ہاشم کے جوان امام نے ایک پیغام دیا کہ میرے شیعہ اتنے آگے بڑھ جائیں گے ایک جملہ گردش کرے گا زمانے میں اپنوں سے تو غیر اچھے بہت ٹرینڈ میں ہے یہ جملہ اپنوں سے غیر اچھے غیر آ جائیں تو آئیے آئیے اپنے آئیں تو دل میں ابھی آنے کو تھا یہ سلسلہ اب زیادہ ہو گیا یہ سلسلہ جو ہے ابھی بڑھ چکا ہے مامی آئیں تو کچن بند کر دو اور کوئی دوست آ جائیں تو جو اندر تھا کہ وہ بھی نکال لاؤ گردن ہیل رہی ہیں دیکھیں بات چوبتی ہوئی ہے لیکن سچ ہے اور تو اور ابھی جو بھی پکایا کھلایا دکھایا ہے اس کو بھی کہیں گے اگر خالہ نے دیکھ لیا ہائے پڑ جائے گی نظر لگ جائے گی تو میرے مولا کو معلوم تھا کہ جن کے لئے ہم نے کنبہ خربان کیا ہے وہ میرے شیاء ایسے ہو جائیں گے کہ جملہ کہیں گے اپنوں سے تو غیر اچھے اسی لئے امام نے مدینہ والے ساتھ نہیں لیے امام نے صرف اپنا کنبہ ساتھ لیا اور زمانے کو پیغام دیا کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے جو اپنا قبیلہ ہوتا ہے وہ اپنا ہوتا ہے جو اپنا خاندان ہوتا ہے وہی اپنا ہوتا ہے اس لئے اپنوں کو لے کر آئے امام اور جب کربلا آگئے امام تو کربلا آنے کا بدل اللہ نے کیا دیا آپ بتائیں ایک محمد علی جوہر نے ایک شیر لکھا محمد علی جوہر کے نام سے کون واقف نہیں ہے ایک شیر لکھا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ پاکستان کے کسی شاعر نے مجھے اس کا نام نہیں پتا یا ہندوستان کے کسی شاعر نے اس کا جواب دیا انہوں نے کہا شیر غلط ہے کیوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہ تو بار بار حسین آئے نہ بار بار کربلا ہوگی جو آخری حسین ہے بس وہ ہی آئے گا اور اس کربلا کا بدلہ لیا جائے گا تو انہوں نے ایک جملہ لکھا اب آپ کتنے پیدار بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا یہ شاعری کی شکل میں بہت خوبصورت انہوں نے مولا کی شان میں فضائل بیان کیے کہ خوشبو اے خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو انہوں نے اس کا پلٹ لکھا کہ خوشبو اے خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد جاگئے گا جاگئے گا کہ خوشبو اے خلد دب گئی خاکِ شفا کے بعد جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد اور ذکرِ حسین ذکرِ مشیت کے ساتھ ساتھ ہر ابتدا سے قبل ہے ہر امتحا کے بعد اور بادد حسین اور نہ کوئی حسین ہے بادد حسین اور نہ کوئی حسین ہے نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد اور ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد اور ایک جملہ اور اب مجھے نہیں پتا کون بولے گا میں دیکھوں گی جھاک جھاک کر آپ کو بھی روزانہ میں دیکھتی ہوں اور وہاں بھی ایک ایک چہرے کو دیکھوں گی کہ ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد اور آگے لکھتے ہیں کہ تسلیم روح جوہر مرہوم یہ کرے کیا کہہ دیا میں نے آپ سمجھے ہی نہیں کہ تسلیم روح جوہر مرہوم یہ کرے اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد سلوات پڑھ دے پر محمد الرالی حسینی جذبہ پکرتا ہے علی کے نام کا نعرہ یزیدیت کو پچھڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ ایک نعرہ ہائی دری یا علی ہائی دری یا علی اللہ 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 محمد اللہ 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 اسی لئے کہ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد اور ایسا زندگی ایسی حیات اس کربلا کو ملی کہ آج دامن حسین میں نمازی بھی دامن حسین میں خاری بھی دامن حسین میں ازادار بھی دامن حسین میں قرآن بھی دامن حسین میں آزان بھی اور اسلام کو ایسی حیات ایسی زندگی ملی کہ آج کتنا بھی دشمن زمانہ ہو جائے مذہب اسلام مٹ نہیں سکتا کیوں کہ نہ حسینیت مٹے گی نہ اسلام اگر اسلام مٹانا ہے تو پہلے حسینیت مٹانے پڑے گی اور حسینیت کوئی مٹالے کسی کے اببہ کے بھی بس کی بات نہیں یہ یزید کے اببہ کروڑ روپیہ خرج کر لیں کتنے بھی میزائل تیار کر لیں کتنے بھی گولیاں برسا لیں ہزارہ میں ہوا تھا نا نمازیوں کو نماز میں مار دیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ یزید کو آج تک حسینیوں سے بیعت ملی ہی نہیں اسی لیے یہ نماز میں ختل کرتے ہیں نہیں سمجھے آپ آج تک ازاداروں سے حسینیوں سے یزید کو بیعت ہی نہیں ملی اسی لیے یہ نماز میں سمجھے نہیں نماز میں پرانی عادت ہے اب ہم کہتے ہیں اور مارو ہاں اور مارو تم ہمیں جنت تک چھوڑ آتے اس دنیا میں ہمیشہ نہ کوئی رہا تھا نہ رہا ہے نہ رہے گا ہمیں بھی عرض نہیں ہے کیوں ہمیں پتا ہے اصلی حیات وہ ہے کہ ہم حسین ابن علی پر قربان ہو جائیں حسین ابن علی پر مر جائیں ہمیں اصل حیات مل جائے گی تم جتنا مار ہوگے ہم اتنے ہوں گے اگر مٹ نے تھے ازدار تو کربلا میں ہی ختم ہو جاتے لیکن نہیں وہاں بھی کچھ ہو گیا یزید نے تو کہا پچھلے برس کا شاہ جملہ آپ کو یاد تیری کبھی میں خدبہ امام کو ضرور سناوں گے آپ کو اب تو نہیں خیر لیکن انشاءاللہ اگلے برس ضرور اوہ بھابی کو بتا ہوگا اگر آنا ہوا تو آپ کو یہ نہ کہہ دیں میں پکہ کر گئی تو دیکھیں اس لیے کہ امام جب اسے عمر سعد کو یزید نے کچیز کا لالچ دیا تھا حالانکہ جناب مختار کا یہ بہنو ہی تھا حکومت ریکہ عمر سعد کو دیا گیا لالچ کسی کو باق دیے گئے کسی کو کنیز کا لالچ کسی کو سونے کا لالچ کسی کو چاندی کا لالچ کسی کو تخت کا لالچ بلکل ویسے جیسے آج والے یزید کے پیچھے پیچھے کچھ گھوم رہے ہیں اور کہہ رہے کچھ گھوم لیں ساتھ میں کچھ نہیں تو پارلیمنٹ تک ہو جائیں اور کم بھلا ہوگا تو کہیں نہ کہیں کوئی ہمیں پوسٹ ملی جائے چھوٹی مل جائے اتنا مل جائے کم مل جائے اس کے لیے یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ ہم ہم اس کی بات نہیں کر رہے لیکن بے وجہ میں آنکھیں بند کر کے غلط کو صحیح کہنا یہ حسینیت کے خلاف ہے حکومت ریس کو دی جا رہی ہے کسی کو سونا کسی کو چاندی کسی کو کنیزے کسی کو باغات کسی کو تخت عہدے پوسٹ اس نے دس لاک کا لشکر جمع کر لیا حسین نے کسی کو نہیں بلایا جن کو اللہ نے چنا وہ حسین ابن علی کے پاس آگئے خود کوئی نہیں آیا جس کو بھی اللہ نے چنا وہ آگیا نو محرم کی رات دیکھیں یزیدیوں میں ایک خلولی تھی ایک بے چینی تھی آشور کا دن جب نکلنے کو تھا تو ہر کوئی دعائیں مانگ رہا تھا کہ پروردگار کہیں ہم مر نہ جائیں ہمیں زندگی چاہیے کیوں تب ہی تو دولت کام آئے گی یہ ہی تو ہے کہ دولت مجھو یزید سے سب کچھ انعامات ملنے تھے اب کام جب آئیں گے جب زندہ رہیں گے اور امام نے کریم ابن کریم ہونے کا یہ ثبوت دیا کہ قیمہ میں امام کے تمام صحابی بیٹھے تھے حبیب ابن مظاہر زورہ خین جتنے بھی امام کے صحابی تھے سب بیٹھے ہوئے کرسی سامنے حسین ابن علی کی ان کے بالکل سامنے زورہ خین امام نے کہا علی ایک ایک جملے کی میں طلب گار ہوں کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں امام نے کیا فرمایا علی اکبر چراغ گل کر دی مولا نے چراغ گل کر دی انہیرہ ہو گیا کس لئے انہیرہ کیا گیا جانے والا شرمن دا نہ ہو یہ میرے مولا ہے حسین ابن علی جانے شرمن دا نہ ہو وقت ہو گیا امام نے بھی راواز دی چراغ روشن کیجئے چراغ روشن ہوئے تو جو جہاں تھا وہ وہ بیٹھا تھا کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا جب چراغ روشن ہو گئے تو امام نے دیکھا حبیب ابن مظاہر کی نگاہیں جو تھی وہ زمین پر تھی اوپر نگاہیں نہیں اٹھ رہی تھی اب زورہ خیرنے کہا حبیب کیا دیکھ رہے جو میں دیکھ رہا ہوں آپ بھی دیکھ لیں انہوں نے بھی دیکھ شروع کیا سب نے دوسرے سے بات ہے کہ سب کی نگاہیں زمین پر آ کر رکھ گئے نگاہیں امام مسکر آ رہے ہیں امام نے مسکر آ کر کہا زہرہ خیرن سے امام نے مسکر آ کر کہا وجہ یہ زمین پر نگاہیں کیوں ہیں تو ہاتھ جوڑ لئے کہا مولا میں پریشان ہیں جب آپ نے چراغ گل کر آیا تھا اس سے پہلے ہم سب کے جسموں کی پرچھائیں زمین پر تھی نہیں سمجھے مولا جب چراغ گل ہو کر دوبارہ روشن ہوئے ہمیں ہماری پرچھائیں نظر نہیں آ رہی امام نے مسکر آ کر کہا جب سے تم نے دل میں فیصلہ کیا حسین پر خربان ہو نا ہے اللہ کے دین کا مددگار بننا ہے اللہ نے تمہیں حسین کے نور کے ساتھ شامل کر دیا اور اب آپ نور اہل بیت ہو اور نور کی کوئی پرچھائی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں حسین اسی لئے نبی نے فرمایا تھا حسین کیونکہ جانتے تھے کہ جو کارنامہ تمام نبی نہ کر پائیں گے امام نہ کر پائیں گے وہ حسین ابن علی کو کر لائے اور یہ رسالت یہ نبوت دامن حسین میں پڑھ لی ہے آج بھی یہ نہ سوچیں آپ کہ یزید چلا گیا آج بھی ہے یزید کل بھی تھا اور یزید کل بھی ہوگا اس کے چہرے بدلتے ہیں اور جب امام نے عمر سادھ کہا تھا جب عمر سادھ آیا تھا اور امام نے کہا تھا تو آخر مجھے کیوں ختل کرنا چاہتا ہے وہ مجھے حکومہ تیرے ملے گی ایک جملہ کہوں اب آپ کے درمیان میں مجھے نہیں پتا کس کے آواز آئے گی سبحان اللہ کی کس کی نہیں آئے گی امام نے فرمایا یاد رکھ تو نے زہرہ کے بیٹے سے غدداری کی ہے تو نے رسول کے نواسے سے غدداری کی ہے تو نے اس پر اگنے والے پیدا ہونے والے فسل کے ایک جو گےہو کی بالیا ہم بالیا کہتے ہیں اس کے ایک گندوں کے دانے کو تو نہ کھا سکے گا یہ امام نے عمر ساتھ سے کہا تو ایک حکومت پر پیدا ہوئے اناج کے گندوں کے ایک دانے کو کھانے کا حق دار نہ ہوگا اور کچھ نہ ملا تو جو حسینیت کا دشمن ہو اسے کچھ نہیں ملتا نہ اسے جنت ملتی ہے نہ نماز کام آتی ہے نہ روزہ کام آتا ہے نماز جب کام آئے گی جب حسینیت بھی ہو اور ولایت بھی ہو کام نہیں آئے گی کچھ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کب کام آئے گی یہ ولایت یہ ازاداری اس وقت کام آئے گی جب ہمارے اور زمانے کے حسین کے درمیان سے آخری میرا جملہ ہے پھر اگلا برس کس نے دیکھا بشر تیس زندگی زندگی رہی تو ملاخات ہوگی تیس میں عجب بھی ہو تو جب پردہ اڑ جائے گا تب جا کر یہ کربلا سمجھ میں آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کربلا کہتے کسے ہیں تب پتہ چلے گا ازادار ہوتا کیا ہے اگر تھک نہیں رہے ہو تو میں کہہ دوں آخری جملے کہ آئیں گے جو زمانے کا حسین ہے آئیں گے میرے امام زمان ایسی شان سے باتیں زمین کرنے لگے آسمان سے کیونکہ وہ وقت ایسا ہوگا بھاوی نے اس دن ذکر کیا تھا میں نے آخری مجلس میں ایک دو جملے میں ضرور کہوں گی باقی انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ 23 میں کچھ نہ کچھ کہہ جاؤں آپ کے درمیان میں وہ وقت ہوگا کہ مولا فرماتے ایک حسینی جو سچا حسینی ہوگا جو سچا ازادار ہوگا کالے کپڑو والا نہیں کہ کالے کپڑے بھی چاہیے ہوتے تو آج وہ ڈیزائنر اور پتہ کیا کہتے چاہے کٹے ہو یا بھٹے ہو ہو الگ جو سب مجھے ہی دیکھیں دیکھیں کسی ازادار کسی بانی مجلس کا غددار نہیں یہ سیدھا بطول کا غددار ہے یہ سیدھا زمانے کے امام کا غددار ہے کیوں آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چل دی کوئی نہیں دیکھ رہا خدا تو دیکھی رہا ہے پردے والا بھی دیکھتا ہے کون کس انداز میں آرہا ہے تو پرش ازادار پر آنے کی ایک شرط یہ بھی ہے میں کہو ایک شریف خاندانی ازادار جا رہا ہے اور جب یہ ازاداری کر کے جاؤ تو فقر کے ساتھ کر جاؤ کہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت کر کے عبادت گزار جا رہا ہے یہ فرض ہے فرش ازادار یہ شرائط ہے فرش ازادار کی یہ سوچ کر نہ جاؤ کہ کالے کپڑے اچھے سب ہمیں دیکھیں سب ہمیں دیکھیں نہیں وہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا کہ آئیں گے میرے امام زمائے سی شان سے باتیں زمین کرنے لگے آسمان سے اور مولا تیرے ظہور کی کب آئے گی خبر یہ انتظار کم تو نہیں امتحان سے اور جب سے سنے ہیں آمد مہدی کے تذکرے ہٹی نہیں نگاہ حرم کے نشان سے دل چاہے بولیے گا ورنہ نہیں بولیے گا جب سے سنے ہیں آمد علامات سب پوری ہو گئی ہیں تیاری کا وقت ہے آمد مہدی کے تذکرے ہٹی نہیں نگاہ حرم کے نشان سے اور شدت سے انتظار ہے اس وقت کا ہمیں اب بولیے گا شدت سے انتظار ہے اس وقت کا ہمیں نکلے گی ظلف خار علی جب نیام سے شدت سے انتظار ہے اس وقت کا ہمیں نکلے گی ظلف خار علی جب نیام سے اور کوثر بھی پاک کر نہیں سکتا کبھی اسے میں نے دے دیو پورا جملے آپ کو کہ کوثر بھی پاک کر نہیں سکتا کبھی اسے نام علی نکلتا نہیں جس زبان سے تو شرط ہے ایمان دار ہونے کے لیے ولایت علی انسان ہونے کے لیے محبت حسین جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی وہیں ختم ہو گئی اس محبت حسین پر ابو طالب کے گھر نے خرچ بہت کیا حسین و من نیوان من الحسین کو بچانے کے لیے بطول کی بیٹیوں نے خرچ کیا بطول کے بیٹوں نے خرچ کیا اور سب سے زیادہ عظیم خرچہ تھا اس بہن کا جو باد کربلا اتنی غریب ہو گئی تھی دیکھیں آج اس جنازے پہ روئیں گے آپ کے جس کا جنازہ نہ اٹھ سکا تھا دنیا کا سب سے غریب بادشاہ کیا کہا میں نے سب سے غریب بادشاہ حسین ابن علی آج بے شک ہم جنازہ اٹھائیں گے غریب کا جنازہ ہے اور ایک غریب بیٹے کی آرزو ہے میرے اس مظلوم امام کو پرسا دینا کہ جو روتے روتے اس دنیا سے چالیس برس خون کے آنسو گاہتے ہوئے چلے گئے اس وقت کیفیت مجلس کی کچھ الگ کیفیت ہے یا مجھے محسوس ہو رہا ہے سب چاہتے ہیں آمادہ ہیں آنکھیں برسنے کے لیے کیوں کہ زینب آلیہ کہتی تھی بھائی بھی میرا مارا گیا شامی اور تم نے رونے بھی مجھے نہ دیا وہ بہن بھی آئی ہوگی اور وہ چالیس برس خون کے آنسو بہانے والا بیٹا جس سے وقت سے رخصت جب دنیا سے امام رخصت ہو رہے تھے تو امام محمد باخر نے کہا تھا بابا میں نے نو کفن آپ کے بدلے بابا نو کے نو کفن پر خون بہکر آ گیا بابا اب دنیا سے تو جاتے ہیں تو اب تو خون رو نہ چھوڑ دے امام کے لب ہیلے اور ایک آواز دی تھی باخر میں خوش نصیب ہوں میرا جنازہ اٹھے گا آپ خوش نصیب ہیں کہ بابا کے لاشے کو شانوں پہ اٹھا کے خبر ستان لے کر جاؤ گے امام کی آواز آئی ہائے میرا مظلوم بابا کہ جس کا لاشا نہ اٹھ سکا جس کا خسل نہ ہوا جس کا کفن نہ اگر کوئی بیٹی ایسی بیٹھی ہو جس کے سر سے باپ کا سایا اٹھ گیا ہو وہ میرے جملے کو اچھے سے سمجھے گی آج یتیم بیٹی ضرور آئی ہوگی آج وہ ضرور آئی ہوگی جو زندان شام سے آواز دے کر کہتی ہے آج بھی جس کی زندان شام سے آواز آتی ہے اما سکینہ کے مخدر میں تنہائی تھی اما آج بھی زندان شام میں سکینہ تنہا آپ یقین کریں میں اس کشمہ کشمہ ہوں کہ میں امام کی کون سے غربت آپ کو آج سنا ہوں اچھا کربلا سے پہلے کا ایک جملہ سنیے شاید پھر مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے ساڑھے تین سال کی عمر تھی جناب زینب کی روز آنا نبیوں کے سلطان نانا ماں کی چوکھٹ پر سلام کرنے آتے تھے فجر کی نماز کے بعد ایک روز یہ ہوا کہ جب آئے تو شہزاد زینب پہلی مرتبہ دروازے پر آئی نبیوں کے سلطان نے پوچھا زینب آج آپ کیوں دروازے پر آئی کہتی نانا رات خواب دیکھا تھا امہ کہتی ہے اس کی تفسیر نانا سے پوچھ نہ آپ شاید خواب ہی برداش نہ کر پائیں میں شہادت تو کیا مولا کی پڑپا ہوگی اس کی تفسیر نانا سے پوچھ نہ مولا بی بی کو لے کر بیٹھ گئے اب شہزادی نے اپنا خواب سے نانا شروع کیا کہتی ہے نانا میں خواب میں دیکھا جب سے دل بیچین ہے نانا کیا عمر تھی ساڑھے تین برس کی نانا میں نے دیکھا کہ میں ایک سہرہ میں ہوں اور میں تنہا رہ گئی ہوں نانا نانا میں نے دیکھا کہ اس سہرہ میں ایک درخت کھڑا ہوا ہے میں نے سہرہ لے لیا نانا ایک توفان آیا اس نے اس درخت کو اکھاڑ دیا نانا پھر تھوڑی دوری پر ایک اور درخت تھا میں اس کا سہرہ لیا نانا پھر ایک تیز ہوا کا جھوک آیا وہ درخت بھی اکھڑ گیا کہتی ہے نانا پھر میری نگا ایک اور درخت پھر پڑی میں خود کو سنبھالے ہوئے اس درخت کے قریب گئی میں نے اس درخت کا سہارہ لے لیا نانا ایک سیان دھی آئی نانا آسمان سے خون کی بارش ہوئی نانا وہ درخت بھی اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی نانا میں بے یار و مددگار رہ گئی رو رہے ہیں شہادت کیا برداشت کر پائے گئے آپ جب اتنی بلند آواز ہے آپ کی اس وقت رونے میں ہیں آپ کو شہادت کیسے برداشت ہوگی اب کہتی ہے نانا میں آپ کو زہمت نہ دیتی نانا اگر خواب یہی ختم ہو جاتا میں نے دیکھا کہ ایک تیز ہوا آئی میرے سر سے چادر اُڑا کر لے گئی نانا ایک تیز ہوا گئی ایک توفان آیا میرے سر سے چادر اُتر گئی نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا آنکھوں سے اشک بہنے لگے رو کر کہا زینب وہ کربلا کا جنگل تھا بیٹی وہ مختل حسین تھا زینب وہ پہلا درخت آپ کے بابا علی تھے وہ دوسرا درخت بھائی حسن اور وہ تیسرا درخت آپ کا غریب بھائی حسین جسے تین روز کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا ساڑھے تین برس کی شہزادی کی نانا نے خواب کی تعبیر دے دی میں کہوں گی مولا اسی لیے وہ وقت تھا کہ جب آخری وقت تھا امام کا سنیے تو ساڑھے تین برس کی عمر میں نانا دنیا سے چلے گئے چار برس کی بھی نہ تھی جو ماں کا وقت آخر خریب آ گیا سنیں گی آپ سن پائیں گی برداش کر پائیں گی اب میں جملہ کہہ دوں جو مجھے کہنا ہے وقت آخر جب امام کا خریب آیا تو ایک روز ماں نے بیٹی کو خریب بلایا کہا زینب وہ سامنے جو صندوق رکھا ہے اسے لے کر آؤ ہم مجھے نہیں پتا کون برداش کرے گا کون نہیں کرے گا خریب زینب کو لے کر بیٹ گئی صندوق کو کھولا کہا زینب بابا کے پاس جبرائیل امی پانچ کفن لے کر آئے تھے اب خیامت ہو گیا اور آپ اگر اندھیرہ کرنا چاہیں تو کر لے نہیں تو مجھے نہیں پتا لیکن اب اس انداز میں رونا کہ جیسے جب گھر سے کسی باب کا جنازہ نکلتا ہے اور بیٹیاں تڑپ تڑپ کر مسہری کو روکتی ہے ہم تو پھر بھی خوش نصیب ہیں کہ جب ہمارے باب کا جنازہ اٹھتا ہے تو ہمیں رشتہ دار سنبھال لیتے ہیں لیکن یہ پہلی یتیمہ تھی جسے باب کے جنازے سے تماجے مار مار کے جدہ کیا گیا جزا ازا اللہ جزا اللہ جنازہ ہے سکینہ کے باب کا جنازہ ہے اس کے باب کا جنازہ ہے جنازہ کرپلا کو روہ دے 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 جنازہ ہے بس میرے مسلوم امام کو پرسا بس کو پرسا دینا جنود کوئی کسر کوال امام ہمار کسر کو پیرکتے ہوئے آگی گی بی 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 میں نے چکیا کو بی 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 دی urch بی بی får ل بی 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 ایک میرے بابا کو دے دیا یہ کپن رہا ہے یہ میرا کپن ہے جب بابا کپن مانگے تو یہ دے دے نا میرے کپن اور نکالا کہا یہ آپ کے بابا کپن ہے جب حسن کپن مانگے آئے تو یہ کپن دے دے نا میرے کپن رہا کہا یہ آپ کے بھئیہ حسن کپن ہے جب حسین کا فرماغ نے آئے تو دے دینا پھر ایک اور فرماغ نکال کر وہ ہی زہرہ اور کہتی ہے یہ بھی حسن کا فرماغ ہے جو سمجھ جائے وہ سینے پہ ہاتھ مار کر روئے کہا یہ دوسرا بھی میرے حسن کا فرماغ ہے جب جنازہ تینوں سے شر ہوگا تو حسین حسین تمہارے فرماغ ہے تو یہ دے دینا حسین سے لوگے کہاں ماد حسینENCE اور ماد حسین تینوں سے لوگے کہاں وہ کلب رہے آپ کے ساتھوں سے لے ہی زکر کا زیادہ کے چند میں دے دوست کے بسجینے تمہارے��ٹان قرآن برماغ ہے شخص رؤم900 آج کو رخص کرنا چاوڑیا اگر فیکنز وگڑا بس دا پوگر آج رخص کر رہے ہیں لنمر ن Bern زندہ رہے تو پھر خم بنائیں گے مولا اگلے پر از پھر رونے کے لیے آئیں گے ایسی لیے اسرے عشور کو بفت آیا کمان سرے لار کو تربلا کے شانک میں رکھے ہوئے پیشانی کو رکھے ہوئے یہ منظر کیا تھا کہ تیروں کی لڑی تھی کہینے زوں کی جڑی تھی ماتب کرنا ماتب چھتی بیٹیاں بیٹھی ہیں شہدانی ستینوں کو یتینی کا پرسا دینا ایمان و سجاد کو بہن کے تماؤچوں کا پرسا دینا شہدانی کو اینر کس رینب کی لڑی بھائی چادر کا پرسا دینا یہ منظر تھا کہ تیروں کی جڑی تھی کہینے زوں کی لڑی تھی ہر سیم تو مسیبت بہا بندولے تھری تھی کہ آخری سجدے میں وہ کیا مانگ رہا تھا چھائے سر زینب کی رضا مانگ رہا تھا کہینے زینب کی رضا زینب کی رضا موسیقی 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 موسیقی